جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ 6 سپٹیمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا ایسا سنہرہ دن جب پاکستان کے شیر جوانوں نے اپنے سے کئی زیادہ بڑی تعداد کے دشمن کو اس کی اوقات یاد کروا دی دشمن آیا تو قدم جمانے تھا لیکن دم دبا کر بھاگ گیا اس ڈھائی ہفتے کی جنگ میں اس پاک دھرتی کے بیٹوں نے ایسی لازوال داستانے رقم کی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا 6 سپٹیمبر کا وہ دن جب بھارت نے رات کی تاریخی میں پاکستان پر حملہ کیا بھارت کے جنرلز آئے تو لاہور میں چائے پینے تھے لیکن واپسی پر بھاگتے ہوئے اپنے ٹینکس بھی چھوڑ گئے اور ہمیں تو اس بات کا جواب آج تک نہ مل سکا کہ بھارت کے آفیسرز کو پاکستانی چائے کیوں پسند ہے جس تیارے یا ٹینک پر چائے پینے آتے ہیں پھر وہ یہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں 6 سپٹیمبر کے روز پاک آرمی نے دشمن کو قرارہ جواب تو دیا لیکن اس دن اس ملک کے لوگ بھی ایک پرچم کے نیچے جمع ہوئے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر یک جہدی کی مثال قائم کر دی یہ جنگ پاکستانی قوم اور پاک فوج کی وہ مشترکہ لڑی جانے والے جنگ تھی جسے آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فسٹ ورڈ وار کے بعد اس جنگ کو دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ کہا جاتا ہے اس جنگ کے دوران پاکستان کے کچھ ایسے ریکارڈز بنے جنہیں صرف پاکستان نہیں بلکہ باقی ملکوں نے بھی اپنی تاریخ کی کتابوں میں شامل کیے ہیں جس کی ایک سب سے بڑی مثال ایم ایم عالم ہیں جنہوں نے پاک بھارت جنگ کے دوران صرف ساکھ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پانچ بھارتی ہنٹر تیاروں کا شکار کر کے انہیں راک کے دھیر میں تبدیل کر دیا پاکستان کی ائر فورس کا یہ ایسا ورڈ ریکارڈ ہے جسے آج تک توڑا نہ جا سکا اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی نہیں توڑا جا سکے گا سپٹیمبر 1965 میں بلا شبہ پاک آرمی نے دشمن کے دانت کھٹے کیے لیکن اس جنگ میں پاک فضائیہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی اور ان کے کارناموں کو سنہری حروف سے لکھا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ہیرو ایم ایم عالم کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکس 6 جولائی 1935 میں کولکتہ میں پیدا ہونے والے اس مرد مجاہد کا نام محمد محبوب عالم تھا ایم ایم عالم 11 بہن بائیوں میں سے سب سے بڑے تھے پاکستان آزاد ہونے کے بعد ایم ایم عالم کی فیملی دھاکہ شفٹ ہو گئی دھاکہ کے گورنمنٹ سکول اور کالج سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ایم ایم عالم نے 1952 میں ائر فورس میں شمولیت اختیار کی اور اپنی ٹریننگ مکمل کی اور ان کو سرگودہ ائر بیس پر تینات کر دیا گیا اور اب اس ائر بیس کا نام تبدیل کر کے موسف ائر بیس رکھ دیا گیا ہے سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم کے مطابق 6 سٹمبر 1965 کے دن پاک فضائیہ نے انڈین ہوائی اڈوں پر حملہ کیا اور ان کے ائر بیسز کو ناکارہ بنا دیا جس کا بدلہ لینے کی غرض سے انڈین آرمی کے پانچ ہنٹر تیاروں نے پاکستان کی حدود کروس کی سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم اور ان کی ٹیم پہلے سے ہی دشمن کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی پی اے ایف سرگودہ ائر بیس سے ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا اب ایم ایم عالم اور ان کی ٹیم دشمن کا راستہ روکنے کے لیے تیار تھی دوستو میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ ایم ایم عالم نے برطانیہ میں اپنی خدمات دیتے ہوئے دشمن کے ہاک ہنٹرز تیارے اڑانے کا تجربہ حاصل کر لیا تھا ایم ایم عالم نے بھارت کے پانچوں تیاروں کو فضاء میں دیکھ لیا جو مسلسل گولہ باری کرنے میں مصروف تھے اس سے پہلے کہ دشمن ایم ایم عالم کے تیاروں کی موجودگی کو بھام لیتے یہ سب تیارے ایم ایم عالم کی شوٹنگ رینج میں آ چکے تھے اب آپ یہاں بھارت کی انپروفیشنلزم کا مظاہرہ فرمائیے کہ پانچوں تیاروں میں سے چار تیارے ایک ہی سمت میں موڑ گئے حالانکہ ان تیاروں کو ڈیفرنٹ سائٹس پر موڑنا چاہیے تھا تاکہ اپنے پیچھے آنے والے تیاروں کو ڈاچ کروا سکیں ایم ایم عالم کے مطابق موکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے چاروں تیاروں کو پلک جھبکتے ہی تباہ کر دیا اور پانچویں تیارے کی طرف اپنے تیارے کا رخ موڑا اور پھر ڈاگ فائٹ کرتے ہوئے اسے بھی راک کا دھیر بنا دیا ان پانچو تیاروں کو ایم ایم عالم نے صرف ساٹھ سیکنڈ کے اندر تباہ کیا ایم ایم عالم کا بنایا ہوا یہ ورڈ ریکارڈ پاک فضائیہ کی بہادری قابلیت اور پروفیشنل سکلز کا مو بولتا ثبوت ہے یہ مرد مجاہد بنگالی ہونے کے باوجود پاکستان کے لیے لڑا اور انڈیا کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی اگر انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی تقسیم کے بعد یہ بنگلہ دیش منتقل ہو جاتے تو پاکستان یقیناً ایک ہیرے سے محروم ہو جاتا اور ایم ایم عالم یقیناً بنگلہ دیش کے فضائیہ چیف ہوتے انیس سو اکتر میں ایم ایم عالم مشرقی پاکستان کے علایدہ ہو جانے کے بعد دل برداشتہ تھے جس کا اظہار انہوں نے کئی بار کیا سب کی ممکنہ سوچ یہی تھی کہ ایم ایم عالم بنگلہ دیش شفٹ ہو جائیں گے ایم ایم عالم کو ائر کوموڈور کے عہدے پر فائز کر دیا گیا لیکن جنرل زیا کے دور حکومت میں ایم ایم عالم کے اس حکومت سے بہت سے نظریاتی اختلافات منظر عام پر آئے جس پر جنرل زیا کی حکومت نے ایم ایم عالم کو پاک فضائیہ سے زبردستی ریٹائر کرتے ہوئے ساری مراعات بھی چھین لی اور ان کو چکلالا ائر بیس کے قریب رہائش پذیر کر دیا گیا لیکن پھر جنرل زیا کی موت کے بعد بننے والے پاک فضائیہ کی چیف نے ایم ایم عالم کی ساری مراعات واپس بحال کرتے ہوئے ان کو ائر فورس کا پورا پروٹوکول دیا انیس سو نینانوے میں جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو ٹیک ڈاؤن کیا تو ایم ایم عالم کے پرویز مشرف کے ساتھ بھی نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے ان کے مطابق مشرف اور ان کے ساتھ جڑے تمام سیاسی لیڈر کرپ تھے اور ملک کی تباہی کی ذمہ دار فوج کے سیاسی کرداروں کو قرار دیا جب ان کی ٹیلی فونک گفتگو جنرل پرویز مشرف تک پہنچائی گئی تو ان کو چکلالہ سے فیصل ائر بیس کے نزدیک کراچی میں منتقل کر دیا گیا دسمبر دو ہزار بارہ میں ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی اور انہیں نیول ہسپٹل شفاہ لے کر جایا گیا جہاں ان کی اٹھارہ مارچ دو ہزار تیرہ دک ٹریٹمنٹ کی گئی اور اٹھارہ مارچ دو ہزار تیرہ کو اس پاک دھرتی کا ناقابل فراموش سپوت اس جہانے فانی سے رخصت ہو گیا ایم ایم عالم نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی پاکستان کی یہ قوم اور آنے والی نسلیں پاکستان کے اس ہیرو کو ہمیشہ یاد رکھیں گی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ